اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا یہ کدھر جا رہے ہیں کیا اٹھایا ہوا آپ نے یہ اپنے روڈیاٹ ہائی ہوئی ہیں وہ مارا سال ہے نا ہم سہری کے لیے جا رہے ہیں سہری کروانے کے لیے جا رہے ہیں کس علاقے میں سہری تقسیم کر رہے ہیں آپ ہماری دس ٹیم ہیں ہر ٹیم میں چار بندے اور وہ دس مقلیف علاقوں میں جاتے ہیں مقلیف علاقے مقلیف علاقے مقلیف علاقے مقلیف علاقے جس طرح یہ بیک پر ڈیڑی آز ہیں اور کچھ یہ کیا ہے یہ سالن ہے جی یہ سالن کیا سالن پکاو ہے یہ سالن روزانہ مقلیف ہوتا ہے اچھا پانچ دن گوشت ہوتا ہے اور جس میں دال گوشت ہو گیا علو گوشت سبزی گوشت اچھا اور اکثر انڈے مقلیف کس طرح کے لوگوں کو یہ سہری آپ تقسیم کر رہے ہیں صحق لوگ ہیں کوئی یتیم ہیں مسکین ہیں کوئی بیوہ ہیں اور کوئی نمازی لوگ ہیں جن کو میں دیتا ہوں جاکے تو ان کو گھروں میں جا کر دے رہے ہیں آپ الحمدللہ میرے پاس میں کب ہونے میں اعلان کرتا ہوں جاکے کیا اعلان کرتے ہیں آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ٹھو سہری دے ٹیم ہو گیا روزہ رکھو اللہ نو یاد کرو تے ساٹھکو لے کھانا تیار ہے جس من اللہ ضرورت ساٹھکو لے کھانا لے سکے اس علاقے میں تقسیم کرتے ہیں محمد پورا نوا پورا اچھرا تو یہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں کس قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ یہ سہری مستق لوگ ہیں جو نہیں بنا سکتے سہری ان کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو روزانہ پہنچ رہی ہے روزانہ پہنچ رہے ہیں کیا لوگوں کے تاثرات کیا ہیں لوگ روزہ رکھتے ہیں لوگ روزہ رکھتے ہیں بلکل اور انتظار کر رہی ہوتے ہیں مارا بغیرہ تو یہ آپ روزانہ آ رہے ہیں روزانہ آ رہے ہیں اپنی سہری آپ گھر میں جاتے ہیں اللہ تعالی آپ کا یہ عمل قبول کرے آپ رہاکوٹ کراتے ہیں اور آپ یہ رضا کرانہ طور پر کر رہے ہیں رضا کرانہ طور پر اللہ تعالی آپ سے خوش ہو جائے بہت شکریہ آپ جو ہے خود کیا کرتے ہیں آپ نے یہ سارا کچھ ہے کیسے سوچا کیسے آپ نے شروع کیا کیسے آپ کو یہ خیال آیا بس یہ آہ الحمدللہ یہ یونیک سٹائل ہم نے شروع کی ہے پہلے ہم افتاریوں پر ٹارکٹ زیادہ کرتے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ سہری کیوں نہ کروائی جائے کیونکہ یہ جو بندہ روزہ رکھے گا تو سہری کرے گا آہ افتاری کرے گا جس لئے ہم نے پھر سہری پہ زیادہ فوکس کیا کہ ہم سہری زیادہ کرو تو آپ خود کیا کرتے ہیں میں خود سٹوڈنٹ ہوں میں بی ایسی ایس کا اور اس کے علاوہ میں سوفر ہاؤس میں جوب کر رہا ہوں تو یہ جو باقی لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں سارے سہری تقسیم کرنے یہ سارے یہ سارے کے سارے سٹوڈنٹس ہیں یہ اپنی رضا کرانہ طور پر خوشدلی سے کر رہے ہیں تو آپ کوئی پیسے دے رہے ہیں روزانہ کی ساری خدمت کے کچھ بھی نہیں ان کو صرف اور صرف لوگوں کی دعائیں موٹیویٹ کرتی ہیں انکریج کرتی ہیں یہ مارسہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سمعہ کو قبول کریں وہ شکریہ تو آپ یہ رضا آ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے رمضان سے آجی الحمدللہ یہ سارا عمل آپ اس میں کوئی اس کی فیس ہوگا رہا ہے چارج کر رہے ہیں یا کوئی اس میں رضا کرانہ طور پر کر رہے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جو مستحق لوگوں ان تک کھانا پہنچ جائے بے شک ماشاءاللہ آپ کا جذبہ قابل قدر ہے آپ اپنے اس بزرگی میں بھی اور میں بھی کرتا ہوں اللہ میاں جو دے رہے ہیں اللہ میاں ان کو بھی اس سے زیادہ دے اور اللہ میاں ان کے رضا میں برک ڈالے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو تاندروسی سے سے نوازے آمین اور جو بھی ان کی مشکلیں اللہ میاں ان کو آسان فرمائے آمین آمین جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہم نے اپنے والنٹیر سے کچھ انٹرویو گھرہ میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی ہے یہ بسید و رحمان ہے راوی بلا کی بال ٹاؤن میں یہاں پر پہلے بھی دسترخان لگتا ہے روزانہ دوپہر کے وقت اور حمدان و مبارک میں ہم سہری اور افتاری کا دسترخان لگاتے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں بیٹھ کر بھی سہری کرتے ہیں اور یہاں پر افتاری بھی کرتے ہیں لیکن ایک جو اس میں بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ رضاکار جو کالیجز یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ رضا کرانا طور پر والنٹیرلی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور لوگوں کی دعاوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ الحمدللہ اپنی خوشی کے ساتھ روزانہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ روزانہ راہت کو اٹھ کر آتے ہیں اور بڑے احتمام کے ساتھ وہ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں ان کا جذبہ جوش دیدنی ہوتا ہے اور فی سبیللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور مختلف انیس رمضان مبارک ہے تو آج ہی ہماری سہری جو ہے ایک ہزار لوگوں سے زیادہ کو کراس کر گئی ہے جو مختلف مستحقین کے علاقے ہیں وہاں تک لوگ جاتے ہیں جو لوگ روزانہ نہیں رکھ سکتے سہری نہیں کر سکتے ان کو یہ کھانا پہنچا رہے ہیں اور لوگ دعائیں دیتے ہیں اور لوگ منتظر ہوتے ہیں تو یہ چند ایک لوگ جن کو میں نے آپ کے سامنے ابھی ان سے گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی تو مقصد اس میں یہی تھا کہ یہ بڑے پیمانے پر ایک خیر کا کام شروع ہے الحمدللہ اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی جاری ہے اور اب تک بھی اس میں جتنا بھی مقامی لوگوں پر مقامی لوگوں کا تعاون تھا اور ان کے ساتھ ان کا ہمارے ساتھ ایک ان کا حوصلہ تھا ہم چلتے رہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو رمضان کے بعد بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ کانٹینو رکھیں اور یہ رمضان بھی ہمارا پورا چلتا رہے تو آپ حضرات کے تعاون کی اس میں بڑی ضرورت ہے رمضان مبارک صدقہ خیالات کا مہینہ ہے اور خرچ کرنے کا مہینہ ہے اور کھانے کھلانا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے تعاون کرنا یہ بلا شکو شبہ بہت بڑی نیکی ہے تو آپ ہمارے جو دیئے گئے اکاؤنٹ نمبر ہیں ان میں آپ تعاون کریں اور ہمارے جو اور بھی دیگر رفاہی پروگرام ہیں اس کے اندر آپ کا جو تعاون ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو ہم دعا گو ہیں تو آپ بھی ہم اپنے دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم